ہلو سٹوڈنٹس کیسے آپ اور میں ہوں ڈاکٹر پردان سمن آئی ڈی ٹی کا ایک نیا لیکچر لے کر آپ کے ساتھ موجود ہوں آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور امید ہے کہ پچھلے والا لیکچر آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا تو لگائی ہوگا تب ہی تو دوسرا لیکچر سننے کے لیے آگئے ہیں تو شروع کرتے ہیں گوڈس اینڈ سرویس ٹیکس کا دوسرا لیکچر لیکچر نمبر ٹو اور یہ بھی انٹروڈکٹری لیکچر ہے ہم ابھی گوڈس اینڈ سرویس ٹیکس کے بارے میں جادہ جانکاری لینے کے لیے اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں ابھی تو ہم بیسیکلی گوڈس اینڈ سرویس ٹیکس کا بیس بنا رہے ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے جو کانسٹیٹیوشن ہے بھارت کا سمیدھان ہے کیسے روک رہا تھا جی اسٹ کو آنے سے کیا ٹیکنیکالٹیز اس کی تھی اسے وہ ڈیپ میں سمجھیں گے اور جی اسٹی کاؤنسل کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم سمجھیں گے کیونکہ ہم نے جب ٹائم لائن پڑھی تھی تو اس میں آیا تھا کی دوزار سترہ میں پہلی بار جی اسٹی کاؤنسل کی بیٹھا کوئی اور جی اسٹی کاؤنسل نے ہی اس ایکٹ سے نکلنے والے رولز کو ریکمنٹ کیا تو یعنی کہ وہ کوئی ایمپورٹنٹ چیز ہوگی تو ایکزام کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہوگی تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہم آج جاننے والے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کانسٹیٹیوشن نے کس طریقے سے پہلے سے چیزوں کو باتا ہوا تھا اس بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے راج اور کیندر کے کاموں کو تین حصوں میں باتا ہوا تھا ہے نا لسٹ 1 لسٹ 2 اور لسٹ 3 لسٹ 1 میں وہ کام جو کی سینٹر کرے گا لسٹ 2 میں وہ کام جو کی سٹیٹ کرے گا اور لسٹ 3 میں وہ کام تھے جو کی دونوں مل کے کر سکتے ہیں بیل فیر کے کام ہے نا تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا آرٹیکل 246 کہتا تھا بھائی یہ جو لسٹ 1 والے کام ہے یہ کیول سینٹر کرے گی لسٹ 2 والے کام کے بھل سٹیٹ کرے گی اور لسٹ 3 والے کام دونوں ہی کر سکتے ہیں یہ بھی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا چلیے آگے دیکھتے ہیں actually یہ لسٹ کیا ہے ہے نا لسٹ 1 کیا ہے لسٹ 2 کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی سی دیت میں سمجھنا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کو لسٹ 1 دکھائی دے رہی ہوگی دھیان سے دیکھیں لسٹ 1 یا یونین لسٹ مطلب ان کاموں کی لسٹ جن کو کی کون کرے گا جن کو کرے گا یونین یعنی جن کو کرے گی سینٹرل یعنی کہ پارلیمنٹ مطلب ایسے کام جن کاموں سے ریلیٹڈ جو کانون ہے وہ بنانے کی جمعیداری پارلیمنٹ کے پاس ہے تو ہم ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں یہ پوری لسٹ نہیں ہے یہ بھی دھیان کر لیجے پوری لسٹ تو 97 97 آئیٹمز کی ہے تھوڑی سی لسٹ ہے شروع شروع کے کچھ چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوں جیسے سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر انڈیا کے ڈیفینس سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے بھارت کی پرتیرکشہ سے سمبندت کوئی نیم قائدہ کانون بننا ہے انڈیا کے ڈیفینس سے ریلیٹڈ کوئی کانون بننا ہے تو کہاں بنے گا دیش کی سنسن پارلیمنٹ سٹیٹ کی گورنمنٹ دیش کی رکشہ سے ریلیٹڈ کانون نہیں بنا سکتی نیول ملیٹری ائر فورس سے ریلیٹڈ کانون بھی پارلیمنٹ بنائے گی یونین گورنمنٹ بنائے گی سٹیٹ کی گورنمنٹ اس پر کانون نہیں بنا سکتی اسی طرح سے دیکھو ایٹومک اینرڈی اسی طرح سے سی بی آئی تو ایک لسٹ بنا دی کہ ان چیزوں پر کانون کون بنائے گا سینٹر یعنی کہ پارلیمنٹ بنائے گی ادھر سٹیٹ لسٹ بنا دی کہ ان چیزوں پر کانون ہے نا اب جیسے آرمڈ فورس پر کانون کون بنائے گا لیکن پبلک آرڈر پر کانون کون بنائے گا پبلک آرڈر کا مطلب پولیس کس کے اینڈر میں ہوگی پولیس جو ہے وہ سٹیٹ کے اینڈر میں ہوگی سٹیٹ کی پولیس ہوگی یہ دیکھو یہ آگیا پولیس یہاں تک کی ریلوے کو بھی پولیس سٹیٹ دے گی ریلوے تو بیسے ریل چلانا سینٹر کا کام ہے لیکن ریل کو سنرکشہ پولیس دینا سٹیٹ کا کام ہے ویلیج پولیس بھی سٹیٹ کا کام ہے ٹھیک ہے جی ہائی کورٹ کے آفیسرز اور سرینٹس کو سیلری یہ وہ پرموشن دیماغ کا گھر بغیرہ یہ سب سینٹر دے گی جیل چلانا بھی سینٹر کا کام ہے ٹھیک ہے جی پبلک ہیلتھ سینٹیشن سینٹر کا کام ہے انٹوکسکیٹنگ لیکن شراب بنانا بیچنا اس کا ٹرانسپورٹیشن سیل وغیرہ یہ سب سینٹر کا کام ہے سینٹر کا کام ہے اس سے ریلیٹیڈ نیم کا ایدے کانون سب سٹیٹ بنائے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں went ہے نا اہدر آپ دیکھیں two serial number ہے نا serial number دکھائی دے رہے آپ کو گھیرے میں میں دوبار اس کے اس میں لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ گھیرے میں آپ کو serial دکھائی دے رہا ہے یہ گھیرے میں آپ کو two دکھائی دے رہا ہے serial number basically یہ serial number ہے لیکن list one اور two میں schedule 7 میں serial numbers serial number نہیں کہتے entry number کہتے تھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انٹری نمبر ون آرمڈ فورسز ڈیفینس کی ہے ادھر ہم کہہ سکتے ہیں انٹری نمبر ٹو پولیس کی ہے اس طریقے سے بتا سکتے ہیں انٹری بتاتے ہیں اس کو چلیے جی تو انٹری سے پتا لگتا ہے کونسی انٹری کہاں ہے کس انٹری میں کیا لکھا ہے جیسے یونین کی انٹری نمبر ون ڈیفینس ہے سٹیٹ کی انٹری نمبر ٹو پولیس ہے سٹیٹ کی انٹری نمبر ایٹ شراب ہے شراب کا کام بیچنا خریدنا اس سے ریلیٹیڈ کانون بنانا سٹیٹ لیجیس لیچر یعنی کہ راج جی کی ویدھان سابہ کا کام ہے اس میں پارلیمنٹ کچھ نہیں کرے گا لیسٹ ٹو میں جو ماملے ہیں اس پر کانون بنائے گی سٹیٹ اس میں پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکتا لیسٹ ون میں کانون بنائے گی پارلیمنٹ اس میں سٹیٹ کچھ نہیں کر سکتا مطلب بہت اچھی دریقے سے کام پہلے سے باتے ہوئے ہیں چلیے جی اب تھوڑا سا اور ادھیان کرتے ہیں لیسٹ ون میں ایک انٹری ہوا کرتی تھی انٹری ایٹی فور وہ اس پرکار تھی ڈیوٹی آف ایکس آئیز یاد کیجئے پچھلی کلاس میں ہم نے ایک ایک ہم نے ایک ٹیکس پڑھا تھا سینٹرل ایکس آئیز ایک ٹیکس لگا کرتا تھا اس کو کہتے تھے ایکس آئیز ڈیوٹی اور کیوں کی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کانون سے لگتی تھی تو اس کا نام تھا سینٹرل ایکس آئیز ڈیوٹی وہ یہ کہتا تھا انڈیا میں کوئی بھی چیز اگر مینیوفیکچر ہو رہی ہے اگر انڈیا میں مینیو فیکچر ہو رہی ہے تو اس پر ایک دیوٹی دیوٹی کا مطلب ٹیکس جیسے کسٹم دیوٹی کیا ہے کسٹم کا ٹیکس ایسے ایکسائز دیوٹی کیا ہے ایکسائز کا ٹیکس ایکسائز کا ٹیکس مطلب پروڈکشن کا ٹیکس ٹیک ہے لیکن اگر آپ بھارت میں میں الکوھولک لکر بناتے ہیں شراب بناتے ہیں افیم بناتے ہیں گانجا بناتے ہیں نارکوٹک ڈرگس بناتے ہیں تو پھر آپ کو سینٹرل ایکسائز کا ٹیکس دینے کے آوشکتہ نہیں ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے باقی ساری چیزوں پر ٹیکس لگے گا سراب پر ٹیکس نہیں لگے گا افیم پر ٹیکس نہیں لگے گا نارکوٹک ڈرگس پر ٹیکس نہیں لگے گا لگے گا لیکن پارلیمنٹ نہیں لگائے گی ہے نا سٹیٹ لگائے گی پارلیمنٹ نہیں لگائے گی تو سٹیٹ لگائے گی کیوں ہم نے ابھی پڑا انٹوکسیکیٹنگ لکرز کا جو بھی نیم کا عیدہ کانون بنے گا چاہے وہ مینیو فیکچر کا ہو سیل کا ہو ٹرانسپورٹ کا ہو کون بنائے گا سٹیٹ بنائے گا تھا نا سٹیٹ لسٹ میں سب سے لاسٹ والی لسٹ سب سے لاسٹ والی انٹری ہے نا تو یہ کہا گیا کہ اگر بھارت میں آپ مینیو فیکچر کرتے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ soromaker مازقت ٹھاڑ کوئے کا congratulate zde لیکن اگر آپ نے کوئی میڈیسین بنائی ہے یا کوئی ڈوائلیٹ پریپریشن بنایا ہے جس میں الکول استعمال ہوا ہے تو الکول تھوڑی ہے ، وہ تو میڈیسینل پریپریشن ہے صابون ہیں شیمپ headers اس میں سے ملکہ ہوکا ہے ، مینیسین ہے اس میں سے کھا ، الکول کرущی ماڈ ہوگا ہے تو وہ شراب نہیں ہے وہ کیا ہے وہ یا تو میڈیسینل پرپیریشن ہے یا ٹائلٹ پرپیریشن ہے ٹھیک ہے میرے خیال سے کلیئر ہو گئی یہ بات کہ اگر آپ شراب بناتے ہیں شراب بیچتے ہیں نارکوٹک ڈرگز بناتے بیچتے ہیں تو آپ کو سینٹرل ایکسائز جیوٹی نہیں دینی ہوتی ٹھیک ہے اگر آپ کوئی اور چیز بناتے ہیں تو آپ کو سینٹرل ایکسائز جیوٹی دینی ہوتی ہے اگر آپ میڈیسین بناتے ہیں اور اس میں سینٹرل ایکسائز اس میں الکوہول استعمال ہو رہا ہے تو بھی آپ کو سینٹرل ایکسائز جیوٹی دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات ہم نے بھی پڑی اب کیا ہے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بھائی آپ چاہے کچھ بھی بناو کوئی بھی چیز بناو وہ بنانے کے آدھار پر ٹیکس نہیں لگے گا ٹیکس کیسا آدھار پر لگے گا کہ بن کے بکا کہاں ہے ٹیک ہے نا بھائی مان لیجے میں نے شوز بنائے تو یہ اینٹری کیا کہہ رہی ہے شوز کا آپ نے منیفیکچر کرا تو آپ کو سینٹرل کو ایک ٹیکس دینا پڑے گا کون سا سینٹرل ایکسائز ٹیکس ٹیک ہے اب یہ تو ہمارے ون نیشن ون تھیوری کے خلاف ہے تو اس والی اینٹری کو ختم کرنا پڑے گا یہاں سے تو آمنڈمنٹ کیا گیا جو میں نے بتایا تھا کانسٹیٹیوشنل آمنڈمنٹ ہوا کیا آمنڈمنٹ کرائے اس لسٹ میں اس لسٹ میں آمنڈمنٹ یہ ہوا کہ لسٹ میں باقی ساری چیزیں ہٹا دی بس یہ رہ گیا کیا ڈیوٹیز آف ایکسائز آن فولئنگ گوڈز مینیفیکچرڈ اور پروڈیوشڈ ان انڈیا نیم لی مطلب پہلے تو یہ تھا کہ ان دو چیزوں کو چھوڑ کے کچھ بھی بناوگے تو آپ کو سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی دینی پڑے گی اب کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ صرف یہ چیزیں مینیفیکچر کرتے ہو کیا چیزیں پیٹرولیم کروڈ یعنی کروڈ آئی ہائی سپیڈ ڈیزل جس سے کی گاڑیاں چلتی ہیں ڈیزل والی گاڑیاں جس ڈیزل سے چلتی ہیں موٹر سپیرٹ کومنلی نوان ہے پیٹرول پیٹرول کو موٹر سپیرٹ کہتے ہیں نیچورل گیس جس سے کی آپ کی سینجی وغیرہ ہے ایوییشن تربائن فیول ایٹی ایف یعنی کہ ہوای جاز اڑانے والا پیٹرول ٹوبیکو اینڈ ٹوبیکو پروڈکٹ اگر آپ ان میں سے کوئی چیز بناتے ہیں اور بیشتے ہیں تو اس پر ابھی بھی سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی لگے گی ابھی بھی لگے گی ٹھیک ہے جی جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان پر ابھی بھی جیستی نہیں لگتا ہے ان پر ابھی بھی کیا لگتا ہے ان پر ابھی بھی وہ پرانے والا ٹیکسی لگتا ہے سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ابھی بھی لگتا ہے پاکی کوئی چیز بنائیں گے ہے نا آپ پین بنائیں گے آپ ماوس بنائیں گے یا آپ کوئی بھی موبائل بنائیں گے ہے نا تو کیا لگے گا آپ کو جی ایس ٹی کا ٹیکس لگے گا لیکن اگر آپ پیٹرولیم پروڈکٹس بنا رہے ہیں ان میں سے ہے نا ریزل بنا رہے ہیں پیٹرول بنا رہے ہیں نیچرل گیس بنا رہے ہیں ایٹی ایس بنا رہے ہیں کروڈ اویل بنا رہے ہیں یا تباکو اور تباکو سے بنی ہوئی کوئی چیز بنا رہے ہیں تو تباکو کے وشہ میں ایک چیز سمجھ لیجے سپیشل کہ تباکو کے کیس میں سینٹرل ایک سائز جوٹی بھی لگتی ہے اور جی ایس ٹی بھی لگتی ہے تھوڑا پیچھی دا معاملہ ہے لیکن ابھی بھی ایسا ہے ون نیشن ون ٹیکس کی تھیوری جو ہے وہ ابھی سمجھئے کہ اپنے انفینٹ پیریڈ میں ہیں ابھی بچی ہے یہ تھوڑی تھوڑی ہو کے بڑی ہوگی جو ہماری نوشن ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی چیز پروڈیوز کروگے تو کیندر کو ایک ٹیکس دینا ہوتا تھا سینٹر کو ایک ٹیکس دینا ہوتا تھا اسے کہتے تھے سینٹرل ایک سائز جوٹی اب وہ سینٹرل ایک سائز جوٹی باقی سبھی چیزوں سے ہٹ چکی ہے اب آپ کچھ بھی پروڈیوز کرو آپ کو سینٹرل ایک سائز جوٹی نہیں دینی آپ کو کیا دینا ہے جی ایس تی دینا ہے ٹھیک ہے لیکن پانچ چیزوں پر ابھی بھی جی ایس تی ہے پانچ پیٹرولیوم پروڈکٹس پر اور توبیکو توبیکو پروڈکٹس پر ابھی بھی آپ کو کیا دینا ہوگا جی ایس تی ہی دینا ہوگا وہ سوری سینترل ایک سائیز ہی دینا ہوگا لیسٹ ون میں ایک اور آئیٹم تھا نائنٹی ٹو ٹیکس آن سیل اور پرچیز آف نیوز پیپر نیوز پیپر کے سیل پرچیز پر ایک ٹیکس لگتا تھا اور نیوز پیپر میں چھپنے والے ایڈورٹیزمنٹ پر ایک ٹیکس لگتا تھا وہ بھی سینٹرل گورنمنٹ ہی کور کرتی تھی اب وہ ٹیکس نہیں لگے گا اب کیا لگے گا جی ایس تی لگے گا اس کے علاوہ سرویس پر ایک ٹیکس لگتا تھا جیسے ہم ٹیکس کہتے تھے کوئی بھی سرویس آپ رینڈر کرو گے ٹیکس دینا پڑے گا کس کو کیندر کو اب ایسا نہیں ہے آپ کوئی بھی سرویس رینڈر کرو گے تو کیا دینا ہوگا جی ایس تی دینا پڑے گا کیسی بھی سرویس رینڈر کرو گے جی ایس تی دینا پڑے گا اب وہ کیندر کو جائے گا یا کیندر اور راج دونوں کو جائے گا سٹیٹ اور سینٹر دونوں کو جائے گا یہ اس بات پر نربت کرتا ہے کہ آپ سرویس کون سے سٹیٹ سے دے رہے ہیں اور کون سے سٹیٹ میں سرویس کنزیوم ہو رہی ہے یہ پہلے جو پہلے آئیڈیا تھا وہ کیا تھا اگر آپ سرویس دیتے ہیں کسی کو پہلے جی ایس تی آنے سے پہلے اگر آپ کسی کو سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں تو سینٹرل گورنمنٹ ایک ٹیکس کلیکٹ کرتی تھی اس کو کہتے تھے سرویس ٹیکس اب اس کو بھی یہاں سے ہٹانا پڑے گا کیونکہ سرویسز پر تو آ گیا جی ایس تی ہاں جی تو اس والی اینٹری کو بھی یہاں سے ہٹا دینا چاہیے تو یہاں سے جو ہے پرانے والی اینٹری کو ہٹا دیا گیا دونوں اینٹری کو ہٹا دیا گیا نیوز پیپر والی انٹری کو بھی ہٹا دیا گیا اور سروس ٹیکس والی انٹری کو بھی ہٹا دیا گیا یعنی اگر آپ نیوز پیپر کی سیل پرچیز کرتے ہیں تو پہلے آپ کو نیوز پیپر سیل پرچیز کا ٹیکس دینا ہوتا تھا سینٹرل گورنمنٹ کو اب وہ نہیں دینا اب کے بل جی ایسٹی دینا ہے اگر آپ سروس رینڈر کرتے تھے پہلے جی ایسٹی آنے سے پہلے تو آپ سروس ٹیکس دیتے تھے سینٹرل گورنمنٹ کو اب سینٹرل گورنمنٹ کو آپ کو سروس ٹیکس نہیں دینا اب آپ کو جی ایسٹی دینا ہے چلیے جی اب آ جائیے آپ نمبر ٹو والے حصے پر یعنی لیس ٹو والے حصے پر یہ کہتا ہے ٹیکس آن اینٹری آف گوڈز اینٹری ٹیکس ٹیک ہے ٹیک مہاراشتر سے گجرات جا رہا ہے گجرات سے راجستان جا رہا ہے پنجاب سے ہمارچل جا رہا ہے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں مال جا رہا ہے تو جس اسٹیٹ میں مال جا رہا ہے وہ اینٹری ٹیکس لیتا تھا ٹیک ہے ٹیک ہے تو اب یہ والا ٹیکس ختم کرنا ہے چونگی کر کہتے تھے اس کو اب یہ والا ٹیکس آپ کو ختم کرنا ہے تو یہ والی انٹری بھی یہاں سے ہٹائی جائے گی انٹری 52 ادھر سے ہم نے کون کون سی انٹری ہٹائی یاد کیجئے 84 ہٹائی 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 نہیں چینج کی 92 ہٹائی 92 سی ہٹائی ادھر سے 52 ٹھیک ہے جی 52 کو ہم نے بلکل سیرے سے ہٹا دیا انٹری ٹیکس بلکل ختم ہو گیا اب کوئی انٹری ٹیکس نہیں ہے اس کے علاوہ ایک ٹیکس تھا سیل پرچیز آف گودز کا باقی سبھی چیزوں کے سیل پرچیز پر ٹیکس کلیکٹ کرنے کی پاور سٹیٹ کو تھی نیوز پیپر کے سیل پرچیز پر ٹیکس کلیکٹ کرنے کی پاور کی اندر کو تھی ادھر نیوز پیپر والی تو ہم نے ڈیلیٹ کر دی ہے نا ادھر ہم نے کیا کیا انٹری 54 جو ہے اس کو چینج کر دیا انٹری 54 کو اب کیا کر دیا آپ نے انٹری 54 کو یہ کر دیا ٹیکس ون سیل آف پیٹرولیم پیٹرولیم ہو ہائی سپیڈ ڈیزل ہو موٹر جو میں نے وہاں ایکسائز میں پڑھایا تھا ٹیک ہے اور الکولیک لکر فور ہیومن کنزمشن ہو ٹیک اگر کوئی ویکتی یہ پانچ پیٹرولیم پروڈکٹ بیشتا ہے تو اس کو آج بھی ویٹ کلیکٹ کرنا ہے جی ایسٹی کلیکٹ نہیں کرنا ہے پیٹرولیم پروڈکٹ پر ابھی تک جی ایسٹی نہیں ہے لکر پر ابھی تک جی ایسٹی نہیں ہے لیکن لکر پر کسی بھی طرح کا ٹیکس سینٹرل گورنمنٹ لگاتی نہیں نہیں تھی لکر پر ٹیکس لگانے کی پاور یاد کرو لسٹ ٹو میں سٹیٹ کے پاس تھی تو ایسے سمجھو کہ کوئی بھی چیز آپ بناو بیچو آپ کو جی ایسٹی دینا ہے لیکن اگر آپ یہ پانچ پیٹرولیم پروڈکٹ بناتے ہیں بیشتے ہیں یا لکر بناتے ہیں تو آپ کو آج بھی سٹیٹ کا ویٹ ہی دینا ہے ٹیک ہے نا اب آپ کو ابھی تک کیا کیا چیزیں کروڈ آئل ہائی سپیڈ ڈیزل موٹر سپیریٹ ایویشن ٹربائن فیول اور نیچورل گیس یہ پانچ پیٹرولیم پروڈکٹ ابھی بھی جی ایسٹی سے باہر ہے ایلکوہولیک لکر فور ہیومن کمزمشن ابھی بھی جی ایسٹی سے باہر ہے ان پر ابھی بھی ویٹ اور سینٹرل عز تک ٹھیک ہے چیزے میں رکھتے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہوں ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک موٹن اکر آپ دے کے ورے سٹی میں کہہ رہا ہے آپ نے دے دے خاؤ گا سڑک کے کینارے جب دلی سے باہر جائیں گے گاہوں میں جائیں گے ہائی ویس کے کنارے جو بیلڈنگس ہیں آپ اس پر دیکھیں گے کہ پوری بیلڈنگ پر پینٹ کر کے لکھا ہوا ہے کسی کمپنی کا ایڈوٹیزمنٹ تو اس پر جو سٹیٹ گورنمنٹ تھی وہ ٹیکس لیتی تھی نیوز پیپر میں اگر آپ ایڈوٹیزمنٹ دیتے تھے تو اس کا ٹیکس سٹیٹل گورنمنٹ لیتی تھی ٹیک ہے نیوز پیپر میں ایڈوٹیزمنٹ پر ٹیکس لیتی تھی سٹیل گورنمنٹ ریڈیو ٹیلیویزن پر ایڈ کا سٹیل گورنمنٹ باقی کہیں بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں تو سٹیٹ گورنمنٹ اس پر ٹیکس کلیکٹ کرتی تھی اب یہ والی جو انٹری ہے یہ بھی ہٹانی پڑے گی ہاں جی یہ بھی ہٹانی پڑے گی کیس پر آپ کو جی ایسٹی لے کر آنا ہے تو یہ والی انٹری ہم نے پوری طرح سے ہٹا گی ہے اب ایڈوٹیزمنٹ ان نیوز پیپر یا ایڈوٹیزمنٹ ان ٹیلیویزن یا ایڈوٹیزمنٹ ان ریڈیو پہلے تو کیا ہوتا تھا بھائی ریڈیو یا ٹی وی پر ایڈ چلانا ہے تو کیندر کو ٹیکس دو نیوز پیپر میں چھاپنا ہے تو کیندر کو ٹیکس دو دیوار پر ایڈوٹیزمنٹ لگانا ہے تو سٹیٹ کو ٹیکس دو ہورڈنگ پر اشتیحار لگانا ہے تو سٹیٹ کو ٹیکس دو پیمفلیٹ چھاپ کر باتنا ہے تو سٹیٹ کو ٹیکس دو اب وہ چک کرنی ہے اب ایک ٹیکس ہے that is جی ایسٹی کائیسا بھی عید بیٹیزمنٹ کرو گے دینا کیا پڑے گا جی ایسٹی اس کے الảnابا ایک ہوتا تھا لگزری ٹیکس اور انٹرینمنٹ ایمیوزمنٹ ٹیکس سٹیٹ گوورنمنٹ لگاتی تھی سٹیٹ گورنمنٹ کلیکٹ کرتی دی آپ ٹ customer دیکھنے جا رہے ہو انٹرینمنٹ ٹیکس لگے گا surcus دیکھنے جا رہے ہو انٹرینمنٹ ٹیکس لگے گا ایمیوزمنٹ پارک میں جا رہے ہو انٹرینمنٹ ٹیکس لگے گا سٹیٹ گورنمنٹ لگاتی دیں اب ایک چیز کا دھیان رکھنا کچھ اینٹرٹینمنٹ ٹیکس سٹیٹ گورنمنٹ لگاتی ہے اور ایک اینٹرٹینمنٹ ٹیکس لوکل گورنمنٹ بھی لگاتی ہے لوکل گورنمنٹ کا مطلب مینسی پیلٹیز جی ایسٹی نے سینٹر اور سٹیٹ کے ٹیکس ختم کیے ہیں مینسی پیلٹیز کے ٹیکس ختم نہیں کیے تو اب یہ اینٹری سیکسٹیٹن کو بھی جانا چاہیئے ہاں جی 들ی s pier ten كو بھی جانا چاہیے لڈجسٹ ٹیکس ختم کرنا اینٹرٹینمنٹ ٹیکس تو ختم کرنا اسکی جگہ کی آئی ہی جی ایسٹی آنا ہے اس میں ہم نے چینج کیا ہے انٹری سیکسٹیٹو 是یکسٹیٹ کو کیا چینج کیا ہے دیکھئے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اینٹرٹینمنٹ ٹیکس پنچائت یا مhonسی پیلٹی لگا رہی ہے تو الگ سے لگے گا ادھر وائز اگر سٹے گورنمنٹ کا کوئی لگزری ٹیکس یا انٹرینمنٹ ٹیکس ہے تو سٹے گورنمنٹ لگزری ٹیکس انٹرینمنٹ ٹیکس نہیں لے سکتی اس سے کونسا ٹیکس لنا پڑے گا gst انٹرینمنٹ پر کونسا ٹیکس ہے gst ایڈونت پر کونسا ٹیکس ہے gst ٹھیک ہے جی اب یاد کر لیджئے ایک بار ہم نے کیا چینج کرا entry 84 change کیا entry 84 change کیا جو central excise کی entry 92 سیرے سے ختم entry 92c بلکل ختم entry 54 جو value added tax تھا change کر دیا 52 entry tax ختم کر دیا value added tax ابھی بھی لگتا ہے ویٹ ابھی بھی لگتا ہے کس پر پانچ پیٹرولیم پروڈکس پر اور لیکر فور human کنزمشن پر advertisement کا ٹیکس پوری طرح سے ختم ٹھیک ہے entertainment tax state کا ہے تو نہیں لگے گا GST لگے گا municipality وگر اگر کہیں لے رہی ہیں تو لیتی رہی ایک بہت اچھا question GST میں بنتا ہے پوچھا جاتا ہے general knowledge کے لیے بھی اچھا ہے یہ question جاننا چاہیے GST پڑھنے والے students کو کہ ساپ GST آنے کے بعد کون کون سے taxes مر گئے کون کون سے taxes ختم ہو گئے کون کون سے taxes fourth ہو گئے ٹھیک ہے جی repeal ہو گئے ختم ہو گئے subsume کا مطلب ہوتا ہے اس میں گھل جانا چلیے جی پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سینٹر کے کون کون سے tax GST آنے کے بعد ختم ہو گئے ہیں ابھی ابھی ایک کی بات ہم نے کری کون سی central excise duty ٹھیک ہے پیٹرولیوم你就 کرسند ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیوٹی پر ایک اور ڈیوٹی الگ سے لگائی جاتی تھی اب جب بیسک ڈیوٹی ختم ہو گئی تو ایڈیشنل ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی میڈیسینل اور ٹوائلٹ پرپریشنز پر ایڈیشنل ڈیوٹی لگائی جاتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی یعنی جب بیسک ڈیوٹی ختم ہو گئی تو ایڈیشنل بھی ختم ہو گئی سروس ٹیکس ختم ہو گیا کسٹمز جب ہم پڑھیں گے تو پڑھیں گے کہ ایکسائیز کے برابر سینٹرل ایکسائیز کے برابر ایک ڈیوٹی کسٹمز میں لگتی تھی جب بودز آپ انڈیا کے باہر سے امپورٹ کرتے ہو تب لگتی تھی اب جب بیسیک ایکسائیز ڈیوٹی ہی ختم ہو گئی تو کسٹم میں ایکسائیز کے برابر جو ڈیوٹی لگتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ویٹ کے برابر کسٹمز میں ایک ڈیوٹی لگتی تھی اسے کہتا تھا کہ سپیشل ایڈیشنل ڈیوٹی وہ بھی ختم ہو گئی چنتہ مت کیجئے یہ والی جو ڈیوٹی ہیں یہ ہم کسٹمز میں پڑھیں گے تو اس کے بارے میں بھی ایسا ہی ڈسکس کریں گے جیسے اب ہم نے سینٹرل ایکسائیز کے بارے میں سر ویس ٹیکس کے بارے میں کیا تھا اور ایک سرچار جو ٹیکس لگتا تھا تھی کافی ربر مسالوں پر وہ بھی ختم ہو گیا ایک ڈیوٹی لگا کرتی تھی پروڈکشن پر سینٹرل ایکسائیز کی جیسے ہوتی تھی کہ کبھی کوئی راستری آبدا آ جائے گی نیشنل کیلامیٹی آ جائے گی تو اس کا خرچہ اٹھانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا تو جو لگزری والے گوڈز ہوتے تھے ان پر نیشنل کیلامیٹی کنٹینجنٹ ڈیوٹی لگائی جاتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی یہ بھی بیسیکلی کیا ہے یہ نیشنل کیلامیٹی کنٹینجنٹ ڈیوٹی ہو یا یہ ایک سائز اور میڈیشنل پرپریشن ہو ایک سائز ہو یہ سب کیا تھی بیسیک سائز ڈیوٹی کے اوپر لگتی ہے اب بیسیک سائز ہی ختم ہو گئی بھی ختم ہو گئی سب سیوم ہو گئی جیسٹی سینٹرل سیلز ٹیکس ایک جگہ سے دوسری جگہ جب مال بکتا ہے تو یہ ویلہ ٹیکس لگتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اس کے علاوہ سٹیٹ کے کون کون سے ٹیکس ختم ہو گیا لیکن پانچ پیٹرولیم پروڈکٹس پر اور لکر فر ہیومن کنزمشن پر ابھی بھی بیٹ ہے بٹ 99.99% چیزوں پر سے ختم ہو گیا انٹرٹینمنٹ ٹیکس ختم ہو گیا لگزری ٹیکس ختم ہو گیا لٹری گیمبلنگ بیٹنگ پر لگنے والا ٹیکس ختم ہو گیا سٹیٹ کے سہس اور سرچارج ختم ہو گیا جب بیسیک ویٹی ختم ہو گیا تو سہس اور سرچارج بھی ختم ہو گیا چونگی انٹری ٹیکس یہ بھی ختم ہو گیا پرچیز ٹیکس ہوتا تھا کچھ چیزوں پر وہ ختم ہو گیا ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا اتنے سارے ٹیکس کیسے آدھ رہیں گے لیکن یہ سارے ٹیکس کی دھیرے دھیرے بات آئی گیا تو جب ڈیٹیل میں آپ وہاں پر یہ ٹیکس پڑھیں گے تو آپ کو دیانا جائے گا بٹ اتنے ڈسکشن میں بھی آپ کو بہت سارے ٹیکسیں تو یاد ہو گئے ہیں بیسیک ایکس آئیز ڈیوٹی ایڈیشنل ایکس آئیز ڈیوٹی نیشنل کے لامیٹی کنٹینجن ڈیوٹی سرویس ٹیکس کہنا کسٹم میں لگنے والی ایسے ڈیو اور اس کی بات الگ سے کریں گے ایدھر ویٹ، اینتری ٹیکس، اوک ٹروی، پرچیز ٹیکس، انٹرٹینمنٹ ٹیکس ہے نا یہ سب ختم ہو گئے تو یہ ختم ہونے کے مطلب کیا ہے اب یہ جی ایسٹی کے روپ میں لگنے لگے ہیں پہلے انڈیپینڈنٹ اپنے نام سے لگتے تھے یہ والے ٹیکسز سٹیٹ گورنمنٹ لگاتی تھی یہ والے ٹیکسز پارلیمنٹ لگاتی تھی وہ بھی ختم ہو گئے ایک ٹیکس ون نیشن ون ٹیکس کی تھیوری پر ہم آگے چل چکے ہیں اب بات آتی ہے جی جی ایسٹی کانسل کی دیکھو سٹیٹس کی ایک بات بلکل صحیح ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو سارا کا سارا لاؤ بنانے کے لیے دے دیا تو کل کو پارلیمنٹ ایسا کوئی بھی نیم قاعدہ قانون بنا سکتی ہے جو سٹیٹس کے ہیتوں کے خلاف ہے نا تو جی ایسٹی میں قانون بنانے کا ایک طریقہ رکھا گیا بیسک کانون تو بن گیا اب اس میں کبھی بھی کوئی چینج اگر ہونا ہے تو جی ایسٹی کانسل کی اپرووال پر ہی ہونا ہے ادھروائز نہیں ہونا سمجھ گئے جی ایسٹی کانسل سے جب تک وہ چینج اپرووال نہیں ہو جائے گا جی ایسٹی کے کانونوں میں بدلاؤں نہیں ہو سکتا اور جی ایسٹی کانسل میں اپرووال تب ہی ہوگی جب سینٹر اور سٹیٹ دونوں کے ریپریزنٹیٹیوز راجی ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی ایسٹی کانسل ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ باڈی ہے آرٹیکل ٹو سیونٹی نائن کپیٹل اے یہ بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اب کیونکہ پہلے تو ایسی کوئی باڈی تھی نہیں تو ہمیں کانسٹیٹیوشن میں امنٹ کرنا پڑا وہ ہی ایک سو ایک سمیدان سانسو دھن اس میں پریزیڈنٹ کو کہا گیا کہ وہ ایک جوائنٹ فورم بنائے جس میں سٹیٹ اور سینٹر دونوں کے میمبرز ہو دونوں کے ریپریزنٹیٹیوز اور اس کا نام کیا رکھا جائے اس کا نام رکھا جائے جیسٹی کانسل ایک جوائنٹ فورم بنائے جائے سینٹر اور سٹیٹ کا اور یہ کام دیا گیا مہا مہمہم ریشت پتی کو یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ یونین کو اور سٹیٹ کو ریکمینڈیشن دیتی ہے کہ اب یہ چینج ہونا چاہیے اب یہ بدلا آنا چاہیے اب جیسٹی پر یہ بھی ہونا چاہیے اب جیسے آپ دیکھو جیسٹی سے باہر ہے پیٹرولیم جیسٹی سے باہر ہے ٹھیک ہے جی اب اگر انہیں جیسٹی کے دائرے میں لانا ہے تو جیسٹی کانسل کی اپرویول چاہیے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیٹرولیم پروڈیکٹس پر اور لکر پر سٹیٹ کو بہت ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے پیٹرولیم پر ایسا نہیں ہے کہ سینٹر کو نہیں کلیکٹ ہوتا سینٹر کو بھی کلیکٹ ہوتا ہے پیٹرولیم پر ایکسائز ڈیوٹی کلیکٹ کرتی ہے سینٹر ابھی بھی تو سینٹر کا بھی حصہ جائے گا سٹیٹ کا بھی حصہ جائے گا اور شراب پر سارا سارا تیکسی سٹیٹ ہو جاتا ہے تو بھائی سٹیٹ گورنمنٹس کو اس بات پر منانا آسان کام نہیں ہے حالانکہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک سمیں ایسا آئے گا ہو سکتا ہے کہ ہمارے کلاسز کے دوران ہی ایسا ہو جائے وہ تو جب بھی سٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹر گورنمنٹ چاہیں گے ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو ملو 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 .... بارہ سیٹمبر دو ہزار سولہ کو گیا تو سپٹیمبر میں کچھ حصے جو اگست میں پاس ہو گئے تھے اور کچھ حصے سپٹیمبر میں تو سپٹیمبر جو 17 ستمبر کو اور پریزیدینٹ نے جس تی کونسٹیٹیوٹ کر دی کہ پہلے تو کیا تھا کہ ایسی کوئی پریزیڈنٹ کو ایسی کوئی پاوار ہی نہیں تھی کہ وہ جی ایسٹی کاؤنسل بنائے تو پہلے تو کنسٹیٹیوشن امنڈمنٹ کرو کہ پریزیڈنٹ کو پاوار ملے تو بارہ ستمبر کو پاوار ملی اور پندرہ ستمبر کو جو مہمہمہم راشپتی ہیں گروہ نے جی ایسٹی کاؤنسل کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اب جی ایسٹی کاؤنسل میں کون کون ہوتا ہے کون کون ممبر ہے جی ایسٹی کاؤنسل کی جو چیئرمین ہے وہ یونین میں جو فائننس مینسٹر ہوگا یونین گورنمنٹ میں جو بھی فائننس مینسٹر ہوگا وہ اس جی ایسٹی کاؤنسل کا چیئرمین ہوگا یہاں جو آپ چطر دیکھ رہے ہیں وہ شریمتی نرملا سیتا رمن میسز نرملا سیتا رمن کا ہے جو اس سمیں یونین میں فائننس مینسٹر ہے اب اس سے پہلے کہ میں آگے بتاؤں کہ اگلا میمبر کون ہوگا اگلا میمبر مطلب سیکنڈ نمبر کس کا آئے گا ایک چیز پہلے سمجھ لیے کیندر میں کیندر سرکار میں سینٹر گورنمنٹ میں جو منسٹریز ہیں خاص کر جو بڑے منترالے ہیں جیسے بڑے منترالے ہیں میں آپ کی سگنتیں بتاؤں جیسے گرہ منترالے منسٹری آف ہوم اپ اپ ایرز یا ویدیش منترالے یا رکشہ منترالے یا فائنینس منسٹری ڈیفینس منسٹری ہے نا یہ کیا ہے بڑی منسٹریز ہیں اتنی بڑی ہیں کہ ایک منسٹر دوارہ ان کو سنبھالا جانا اسمبھال ہو ہی نہیں سکتا ہے اتنا سارا تو دو منسٹر بنا دے کیا دو منسٹر تو آپ اس میں لڑکے مر جائیں گے دونوں میں کلیش ہو سکتا ہے تو ایک کام کرتے ہیں ایک بناتے ہیں مین منسٹر مکھے اور اس کو دیتے ہیں کچھ جونئر منسٹر ٹھیک ہے تو جو مین منسٹر ہوتا ہے مکھے منتری مطلب جو بڑا منتری ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیبینیٹ منسٹر نرمیلا سیتا رمنجی فائنینس منسٹری میں کیبینیٹ منسٹر ہیں اور ان کی ہیلپ کے لیے سرکار نے ان کو دو جونئر منسٹر دی ہوئے ہیں جونئر منسٹرز کو سٹیٹ منسٹر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سٹیٹ گورنمنٹ کے منسٹر ہے نہیں وہ بھی سینٹر کے ہی منسٹر لیکن وہ ان کے جونئر ہے کیبینیٹ منسٹر کے جونئر کو کیا کہتے ہیں سٹیٹ منسٹر اس کے علاوہ چیئرمن کے علاوہ ایک میمبر وہ ہوگا جو کی فائنینس منسٹری کا کینڈر کی فائنینس منسٹری کا سٹیٹ منسٹر ہوگا یونین کینڈر کی فائنینس بار بار کہہ رہا ہوں کینڈر کی فائنینس منسٹری کا سٹیٹ منسٹر ہوگا یعنی cabinet کا جونیر نرملا جی کا جونیر اور فائننس منسٹری میں دو ڈیپارٹمنٹ ہیں دیپارٹمنٹ آف ریوینیو یعنی کہ آنے والے کا انچارج اور دیپارٹمنٹ آف ایکسپینڈیچر یعنی کہ خرچے کا انچارج تو جو ریوینیو کا انچارج ہے کیونکہ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے تو ریوینیو کا جو انچارج ہوگا اس کو یہاں پر میمبر بنایا جائے گا فیلال شری پنکت چودری جی گورکپور کے رہنے والے ہیں ان کو کیونکہ یہ سٹیٹ منسٹر ہیں فائننس کے اور ریوینیو کے انچارج ہیں انچارج منسٹر کے ریوینیو کے تو ان کو بھی میمبر بنایا جو بھی ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کا عمر پتہ ہو گیا کہ جب تک جی سٹی کاؤنسل رہے گی رہتی دنیا تک نرملا جی اور پنکت جی جو ہیں یہ دونوں کے دونوں میمبر رہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے جو بھی ان کی جگہ لے گا وہ چیئرمن اور میمبر بنے گا اس کے علاوہ ہر ایک سٹیٹ میں سٹیٹ کے بھی فائننس منسٹر ہوتے ہیں ویت منتری ہوتے ہیں سٹیٹ کے بھی کہیں کہیں اسے ریوینیو منسٹر کہتے ہیں کہیں کہیں اسے فائننس منسٹر کہتے ہیں کئی سٹیٹ ایسے ہیں جس میں ریوینیو یا فائننس کے منسٹر نہیں ہے تو کوئی تو ہوگا جو دیکھتا ہوگا فائننس کا کام ہے نا تو سٹیٹ سے کہا بھئی آپ بتا دو آپ کے ہاں کون ساں منسٹر ہوتا ہے اس کو بھی یہاں پر ہم میمبر بنائیں گے ہر ایک سٹیٹ کا فائننس منسٹر یہاں پر میمبر بنے گا ہر ایک سٹیٹ کا ایک منسٹر یہاں پر میمبر بنے گا جیسے کہ دل Sith میں فائننس منسٹر ہیں منیسٹی صودیآ جی وہ یہاں آ جائیں گے ایسے JP سے ایک آ جائیں گے بیہر سے ایک آ جائیں گے مدر پر使вой جائیں گے ویس بینگال سے فائننس منسٹر ہائیں گے پانجاب کے فائننس منسٹر ہائیں گے جی سٹی کاونسل میں سینٹر کے دو منسٹر اور ہر ایک سٹیٹ کا ایک منسٹر میمبر بنے گا تو یہ جو کاؤنسلیں کرتی کیا ہے کاؤنسل کے مکھیتے چار کام ہیں پہلا کام ہے ریکمینڈیشن دینا دوسرا کام ہے ریکمینڈیشن دینا تیسرا کام ہے جی ایس تی کے پورے پلیٹ فارم کو مانیٹر کرنا اور وہ اچھی پر فارمنس کر سکے اس کے لئے پروسیجر بنانا ہے رول بنانا ہے اور کوئی پروسیجر بنانا ہے وہ سب تیہ کرنا بھی جی ایس تی کاؤنسل کا کام ہے اس کے علاوہ اگر جی ایس تی سے ریلیٹیڈ کوئی ڈسپیوت ہو جاتا ہے چاہے سٹیٹ اور سنٹر کے بیچ میں ہو چاہے سٹیٹ اور سٹیٹ کے بیچ میں ہو اس دسپیوٹ کا نرہ کرن بھی جی ایسٹی کاؤنسل کو ہی کرنا ہوتا ہے اب میں پہلے میک ریکمینڈیشن والی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے جی کس کی چیز کا ریکمینڈیشن اس کو کرنا ہے پہلا کون کون سے ٹیکسز جی ایسٹی میں گھل جائیں گے کون کون سے ٹیکس جی ایسٹی آنے کے بعد ختم ہو جائیں گے اس پر ہم بات پہلے ہی کر چکے ہیں یہ ریکمینڈیشن بھی کون دے گا جی ایسٹی کاؤنسل کون کون سے گوڈز اور کون کون سی سرویسز ایسی ہوں گی جن پر کی جی ایسٹی کا ٹیکس نہیں لگنا چاہیے میڈیکل سرویسز سکول کی سرویسز کالیج کی سرویسز پہیس پر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے کون کون سے گوڈز اور کون کون سی سرویسز جی ایسٹی سے باہر رہیں گی مطلب ان پر جی ایس تی جی رو پرسنٹ لگے گا وہ بھی یہ جی ایس تی کاؤنسل ہی ریکمینڈ کریں گے پلس جو موڈل لاؤ ہے وہ کیسا ہو رہا میں نے بتایا کسی کوئی بھی کانون بنے گا تو جی ایس تی کاؤنسل کے ریکمینڈیشن پر بنے گا ہے نا کیسے ٹیکس بنے گا کیسے ٹیکس لگے گا لے بھی مطلب ٹیکس کو لگانا اچھا وہ جو آپ نے آئی جی ایس تی کلیکٹ کر رہا تھا انٹر سٹیٹ ٹریڈ پر میں نے بتایا تھا اس میں سے ایک حصہ سٹیٹ کو چلا جائے گا تو کتنا حصہ سٹیٹ کو چلا جائے گا یہ سب دھیان رکھنا جی ایس تی کاؤنسل کا کامل کتنے لیمٹ تک ترنوور کرنے والوں کو جی ایس تی سے بہار رکھا جائے گا اگر مان لو میں ہر آدمی پر جو بھی سیل کر رہا ہے سروس دے رہا ہے اس پر جی ایس تی لگا دوں تو سڑک پر بیٹھا ہوا جو نائی ہے جو ایک کرسی اور ایک شیشہ رکھ کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے پھر تو وہ بھی جی ایس تی کے اندر میں آ جائے گا کچھ لوگوں کو چھوٹ دینی ہے کہ بھئی آپ ابھی چھوٹے کرم چاہے آپ ابھی چھوٹے دکان دار ہوں آپ کو جی ایس تی کے اندر ہمیں نہیں رکھنا تو وہ لیمٹ کتنی ہونی چھے دس لاکھ ہونی چھے بیس لاکھ ہونی چھے تیس لاکھ ہونی چھے پچاس لاکھ ہونی چھے کتنی ہونی چھے یہ بھی جی ایس تی کاؤنسل کو ہی رکمنڈ کرنا ہے اس کے علاوہ جو فلو ریٹ ہے جی ایس تی کا وہ کتنا ہونے چھے کم سے کم ریٹ کتنا ہونے چھے گھوڈ سور سرس ٹیکس کا کوئی سپیشل ریٹ اگر کبھی لگانا ہے کچھ آگئی تو لگزری گھوڈ پر تھوڑا سا بڑھا دیں گے تھوڑے سمیہ کے لیے جی ایس تی ایسا آگر کرنا ہے پلس کچھ سٹیٹس اکنومیکلی پچھڑے ہوئے ہیں بیک وارڈ ان پر جی ایس تی کو کیسے اپلائی کرنا ہے اور کون کون سے سٹیٹ اس بیک وارڈ والی کٹیگری میں نہیں سپیشل کٹیگری میں آنے چاہیے یہ بھی ریکمنڈ کرنا جی ایس تی کاؤنسل کا کام ہے اور اور کوئی بات اگر جی ایس تی سے ریلیٹیڈ ہے تو اس پر ریکمنڈیشن بھی جی ایس تی کاؤنسل ہی کرے گی تیک ہے جی اب سیکنڈ والا ریکمنڈیشن سنیجے پہلے والا ریکمنڈیشن ہم نے پڑھ لیا کہا کہ ریکمنڈیشن کرے گی دوسرا ریکمنڈیشن سنیجے دوسرا ریکمنڈیشن ہے بہت ایمکورٹن ہم نے ابھی ڈسکس بھی کر آ کہ یہ جو پانچ پیٹرولیوم پروڈکس ہیں یہ جی ایس تی کے دائرے میں کب آنے چاہیے پیٹرول سو کے پار چلا گیا تھا جیسے تیسے کر کے واپس آیا ہے کہتے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹ پر اگر جی ایسٹی آئے گا تو پیٹرولیم پروڈکٹ سستے ہو جائے گی مگر کب تو آنسر ہے جب جی ایسٹی کاؤنسل چاہے گی تب اس کے علاوہ پروسیجر بنانے کا کام جی ایسٹی کاؤنسل کا جھگڑا ہو جائے دو سٹیٹس کے بیچ میں سٹیٹ یا سینٹر کے بیچ میں تو ڈسپیوٹ ریزولیشن کا کام جی ایسٹی کاؤنسل کا بیسیکلی کوششن آئے گا تو ریکمینڈیشن والے ہیسے پر آئے گا ٹھیک ہے جی اب آپ کو یاد ہے کتے کتے ممبر تھے جی ایسٹی کاؤنسل میں ہاں یاد ہے سر ایک تو چیئرمن تھی وہ پارلیمنٹ یعنی کہ کندر سرکار سے آئیں گی ایک اور ممبر تھے وہ بھی کندر سرکار سے آئیں گے اور باقی سارے ممبر سٹیٹ سے آئیں گے تو یعنی کہ سینٹر کے دو آدمی اور سٹیٹ کے اکٹھائیس آدمی اور یونین ٹیریٹری اس کو بھی ملا لے تو اور زیادہ تو پھر تو سینٹر کی چلے گی نہیں بلکل بھی نہیں چل سکتی ہے تو ووٹنگ پاور میں تھوڑا سا انتر ہے یہاں پر ون مین ون ووٹنگ یہاں پر نہیں ہوتی یہاں پر جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کی ووٹ کی ویلیو ایک تیہائی ہے یعنی کہ جو دو ممبر ہیں نرملا جی اور پنکر جی ان کی ووٹ کی ویلیو ایک تیہائی ہے اور باقی سارے سٹیٹس کی ویلیو ملا کر دو تھرڈ ہے کیا بات کر رہا ہوں میں کہ جو سینٹر کے دو میمبر ہیں ان کی جو ووٹ ہے وہ ون تھرڈ ہے اور سارے سٹیٹس کے جو میمبر ہیں ان کی ملا کر دو تھرڈ ہے تو ان دو میمبر کی ون تھرڈ اور باقی مان لیجے کسی ایک پرٹیکولر میٹنگ میں نائنٹین میمبر آئے ویسے جہاں تک میری جانکاری ہے جی سٹی کاؤنسل کی میٹنگ کوئی بھی سٹیٹس نہیں کرتا ہے سب لوگ آتے ہیں تو انہیں ون تھرڈ ویٹ کیوں دیا گیا بھئی ان کے ساتھ یونین ٹیریٹریز بھی تو ہیں سینٹر کے ساتھ ان کا بھی تو کچھ حصہ بنتا ہے ایسے مان لیجے کہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس میں دو میمبر تو سینٹر کے ہیں اور انیس میمبر سٹیٹ کے ہیں تو ٹوٹل میمبر کیتتے ہو گئے ٹوٹل ووٹ کیتتے ہو گئی اس میٹنگ میں ٹوینٹی ون ٹھیک ہے ٹوینٹی ون کا ون تھرڈ کیتتا ہوا سیون تو سات ووٹ تو گینی جائیں گی ان دو میمبرز کی اور چہدہ ووٹ گینی جائیں گی ان نائنٹین میمبرز کی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر مان لیجے سینٹرل گورنمنٹ کو کوئی بات منوانی ہے تو سات ووٹ تو ان کے پاس نہیں کتنی ووٹ اور چاہیے میجورٹی بنانے کے لیے بھائی میجورٹی سے نرنے ہوگا یہ سمجھو ہے نا اور ٹوٹل ووٹ کیتتی ہے اکیس دو یہ انیس یہ تو اکیس کا آدھا کتا ہوا بتاؤ ساڑھی دس گیارہ سات ووٹ ان کے پاس پہلے سے کتنی ووٹ اور چیئے ہیں چار ہے نا تو اس طریقے سے کر کے جو ووٹنگ کی پرکریہ ہے وہ یہ ہے نا یہ ہمارے اگزام کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے بس ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جی ایس تی کاؤنسل میں ون سٹیٹ ون ووٹ یا ون میمبر ون ووٹ کی پرمپرہ کا پالن نہیں ہوتا وہاں پر یہ والا جو سسٹم ہے وہ نہیں چلتا ون ہینڈ ون ووٹ کا سسٹم نہیں چلتا وہاں پر ٹوٹل جو لوگ موجود ہیں ٹوٹل جو ووٹس ہیں اس کا ون تھرڈ سینٹر کے پاس ہے اور ون تھرڈ ٹو تھرڈ سٹیٹ کے پاس ٹھیک ہے جی تو ٹوٹل ووٹس جو ہے وہ مجورٹی سے سوری میں نے تھوڑا سا گلتی کر دی یہاں پر سوری چاہو گا کیا جب بھی کوئی نردے ہوگا وہ ٹھرڈ ٹھوٹھ مجورٹی سے ہوگا سیمپل مجورٹی سے نہیں ہوگا ٹھرڈ ٹھوٹھ مجورٹی اکیس کی بنتی ہے سولہ سات ووٹ پہلے سے سینٹر کے پاس ہے اگر سینٹر کوئی بات منوانا چاہتی ہے تو اسے اور ٹھوٹ کتے ووٹ چاہیے نائن ادھر سولہ ووٹ چاہیے چودہ ووٹ پہلے سے ہے ایک کا بھی ووٹ ادھر سے ادھر آ گیا تو کام ہو گیا سٹیٹس کا تو تھوڑا سا جیٹل ماملہ ہے تھوڑا سا کمپلیکس ماملہ ہے آپ کو پورا طریقہ نہیں سمجھنا ہے آپ کو بس اتنا سمجھنا ہے کہ سینٹر کی جو ووٹ کا بیٹے جائے وہ اور سٹیٹس کی سارے سٹیٹس کی ملا کے جو ووٹ کا بیٹے جائے وہ ٹو تھرڈ ہے ٹھیک ہے اور میجورٹی تھری فورتھ سیونٹی فائیو پرسینٹ جیسے ہم نے گروپ بن میں کمپنیز ایکٹ پڑھا تھا کمپنیز ایکٹ میں آپ نے دیکھا تھا سپیشل ریزولیشن تھری فورتھ میجورٹی ہالا ویسے ہی یہاں پر بھی کوئی بھی ریزولیشن کوئی بھی پرستاو تھری فورتھ میجورٹی سے پاس ہوتا ہے میرے خیال سے جیسٹی کاؤنسل کے بارے میں آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ گیا ہوگا سارا معاملہ ٹھیک ہے ٹھیک اور کیسے کیسے ہم نے انٹریز کو چینج کیا تاکہ جیسٹی آ سکے وہ بھی ہم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے اس والی ویڈیو کو اس والے لیکچر کو پہلے والے لیکچر کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے گا تو آپ کو ساری بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی آئی ہوپ کہ آپ کو میری بتائی ہوئی ایک ایک بات ٹھیک سے سمجھ میں آ گئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کسی چیز میں کوئی ڈاؤٹ ہے پریشانی ہے دکت ہے تو آپ مجھے واتسپ پر سمپر کر سکتے ہیں میرا واتسپ آپ کے پاس ہے میرا واتسپ نمبر آپ کے پاس ہے کسی بھی سمیں آپ مجھے واتسپ پیسج کر سکتے ہیں میں آپ کے واتسپ پیسج کا جرور جواب دوں گا پکا جواب دوں گا آپ کے ڈاؤٹس کو ہمیشہ ریزولل کروں گا کوئی پریشانی نہیں بس آپ اچھے مارکس سے پاس ہونے کا پرتن کیجئے پاس ہونے کا نرنے لیجئے کہ مجھے اچھے مارکس دی ایسٹی میں لے کر آنے آپ کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ بھائی فیس ٹو فیس کلاس ہوتا تو مطلب ہی نہیں ہے بھائی صاحب مطلب ہی نہیں ہے فیس ٹو فیس میں تو ٹیچر ایک ہی بار پڑھائے گا ویڈیو لیکچر تو کتنی بھی بار دیکھو ایک بار نہیں سمجھ میں آیا دوبار دیکھو دوبار نہیں سمجھ میں آیا پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو بھائی فون لگا دو سیدھے وردان سومن کو بتاؤ جرا یہ چیز جرا ایکسپلین کرو دوبارہ سے ہم بتائیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا تو اسی درشتی سے دیکھتے رہیے ہمارے لیکچرز خوش رہیے آباد رہیے یہاں رہیے الاباد رہیے ٹھیک ہے بس جاری رکھئے پڑھائی اور ہم جاری رکھیں گے بھلائی کی سپلائی تب تک کے لیے دھنیا